جہن ساتھیوں میں راج اندر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں پاور آف ایڈوکیشن کے اس پلیٹ فرم کے اوپر جہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے اکوار ہے نیوز پیپر ہے اور پیچھے کیا دیکھ پا رہے ہو سرسا بھاسکر یعنی میرے پیارے ساتھیوں جو بھی تیاری کر رہا ہے چے بودہ ہے چے چھوٹا ہے جو بھی ہے ان سب کے لیے اپورٹنٹ رہ گی یعنی ڈیلی کی نیوز پیپر میں جو آنے والی خبر ہے وہ ملے گی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو 9 اگست 2023 یعنی آج ہی کی بات کی جاری ہے کیونکہ ہمیں نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم نہیں لگتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں تو میں نے صرف آپ کے لیے کیا کیا ہے نیوز پیپر کی ڈیلی کی کلاس چلائی جیسے آپ دیکھ سکتے ہو سرسا بھاسکر کی کی ہے گرمی میں امس کے کارن کسان ہو رہے ہیں بے ہوز اور کیا کہہ رہا ہے کہ کلیم دینا تو بس کی بات نہیں ڈوکٹر اور ایمولینس دلوا دو بھائی یہ باتیں کہاں کی ہے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کس طریقے سے رہے گا یہ ڈیمو کلاس چل رہی ہے آج سارا اخوار نہیں پڑھانے والا ہوں کوشش کی جاری ہے ہماری ٹیم کے دوارہ کی آپ کو پورا راجستان کی بھاسکر کی جو بھی نیوز آتی ہے اور سرسا بھاسکر کی جو بھی نیوز آتی ہے کمپلیٹلی آپ تک پہنچ جائے ڈیمو میں بتا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایکسپلین کیا جائے گا آپ کو کتنا کس طریقے سے بتایا جائے گا تو کہا جا رہا ہے جی کسان بیمہ کے تحت جو یوجنہ ہیں اس کی طریقے سے کسانوں کی مانگ کی جاری ہے معافجہ کے لیے جو یہ کہاں کی بات ہے سر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیمہ کلیم دینے کی بات کی جاری ہے اور انہوں نے کیا کر رہی ہے پچھلے سات آٹھ دنوں سے ہڑتال کر رہی ہے لیکن انہیں کیا ہے نہ ہی تو ان کی کلیم کو سنا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی اور مطلب کچھ بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو اس آسن پر بیٹے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ اس کا نرنے دینا تو دور کی بات ہے ایمولیس بھی نہیں دی جاری ہے کوئی ڈاکٹر کا اپچار ہوگی رہا کچھ نہیں کروایا جا رہا اس طریقے کی خبریں آپ سب تک پہنچانے کا کام کیا جائے گا دوسری بات کی جائے تو میرے بھائی میرے پہلے ساتھیوں جیسے رانیہ میں نشہ سے یوک کی ہوگی موت دو یا تین بیٹے دیکھو یہاں کی بات کی جائے رانیہ میں اس نیوز میں کیا بتایا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رانیہ کے اندر کیا ہے بھی ایک گھر میں کیا تھے چار بیٹے تھے جن میں سے تین کی کیا ہوگی یہ میرے بھائی مرتی ہو چکی ہے یہ کس کی تین چار میں سے تین چار بیٹوں میں سے تین بیٹوں کی مرتی ہوگی اور پولیس سے بھی ان بھائی کا کیا ہے یعنی ان بیٹوں کے باپ کا کیا ہے بروسہ اڑ چکا ہے کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا کچھ نہیں وہ کہتا ہے میں شکایت کروں گا ابھی تو کیا پولیس والے کیا ہیں نہ ہی تو پکڑتے ہیں نہ ہی کوئی کچھ کرتے ہیں کاروائی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بھائی اس طریقے سے میں پولیس پر ساسن سے کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ نشہ فیل رہا ہے جو چٹا پر گرہ فیل رہا ہے یہ بند کروانے کا کام کیا جائے کیونکہ لوگوں کا ابھی سے آپ کے اوپر بسواس اٹھنا شروع ہو چکا ہے دیکھئے میرے بھائی اس کے اندر کیا پروبلم آگی ہے میرے کو نہیں پتا میں دیکھ لیتا ہوں تو اس کو سیٹ کیا جائے گا دیکھتا ہوں میں ہیلپ لے لیتا ہوں میں دیدی کی کہا تھا دیدی دیکھنا کرنا سیٹ اس کو میرے کو چلانا گھر میں آتا ہے بھائی یہ دیکھو اتنا سا کام تھا پھر بھی مجھے میرے سٹاپ سے دیدی کو بلانا پڑا چلو کوئی بات نہیں سیکھ جائیں گے دیرے دیرے اب چلتے ہیں سر آگے یہ سیکنڈ پیج نہیں آرہا اوپر چلا گیا کیا کرا رہا ہوں میرے بھائی گھر بیٹے کہ شکروار کو ریلیج اور یہ دیکھ لینا گدر ٹو سنی دیول کی مووی ہے یعنی ہریانہ اور راجستان کی نیوز سے جڑی ہر ایک چیز آپ تک پہنچانے کا کام ہوگا لیکن آپ کا کام ہے کہ ہمیں بھی شو کرنا ہوگا گھر بیٹے اگر ہماری محنت دو ڈائی تین گھنٹے کا اکھوار دس پندرہ منٹ میں سننا چاہتے ہو نیوز کو سننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو کہ ارے پورے ہریانہ میں کیا چل رہا ہے راجستان میں کیا چل رہا ہے کچھ پڑھنے والے بھائیوں کی کام کی بات بھی آنے والی ہے تو آپ کے لیے یہ جروری رہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے یہ نہیں سوچنا یہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے یہ پڑھائی گئی ہماری دور کی بات وہ ایک الگ پوئنٹ ہے یہ گام کے ہر بچے کو ہر بودے کو جب وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے اس نیوز سے جھوڑنا چاہے کہ بھلا ہمارے اس کے اندر کیا گام چل رہا ہے دیکھو جیون میں کیا ہے سر آگے بڑھنے کے لیے شکشہ کی جروری ہے یہ بہت اچھا پوئنٹ ڈالا اکھوار والوں نے باقی تو کچھ ایک چھٹکلے ڈالتے رہتے ہیں یہ دیکھو بچے اپنے جنم دن پر ایک پودہ سکول میں لگائیں ایسی بہترین نیوز آپ کے بیچ میں آ رہی ہے اگر اب بھی آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو پاور اوف ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے میرے بھائی اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کہ آپ نقصان خود کا کرا ہوئے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے بچے اپنے جنم دن پر اگر ٹوفی بانٹ رہے ہیں وہاں پر ٹوفی نہ بانٹے وہاں پر کیا کریں میرے بھائی ایک کیا کر لوگ پودہ لگا دو تاکہ کیا ہے پریامرین میں کچھ صدار دیکھنے کو ملے گا اب آگے اور بات کی جائیں آگے اور بات کی جائیں میرے پیارے ساتھیوں کہتا ہے اب شری شام سیوہ ٹرسٹ مرتیو بھوج پر کروائے گی لوگوں کو نیو شلک جلپان تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے اس کا مکھے سیوہ جو ہے وہ پون گرگ جی ہے اور پون گرگ جی کا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں مرتیو ہو جاتی ہے لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جس کے کیا ہے مرتیو ہونے کے بعد اپنا لنگر تک نہیں چلا پاتے گھر کی سیچویشن ایسی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھائی یہ شام سیوہ ٹرسٹ والوں نے کیا کیا ہے اس کے پر یہ بیسواہ دلائے کہ کسی کے گھر میں ایسی کچھ کنڈیشن آتی ہے تو یہ شرصہ سے ہیں پون گرگ دوارہ جی کہنا ہے کہ چار پان دن پہلے ہمیں کیا ہے انفارم کرنا ہوگا تین چار دن میں آپ کے پاس ٹیم پہنچا گی ان کی کیا ہے ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو آپ کے گھر پہنچے گی اور لنگر کی سویدہ آپ کو بلکل فری میں پروائیڈ کرے گی اگر جو ماں واپ یا کسی بھی ماں لو ایک سو ایجڈ کسی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے نہیں کر پاتے ہیں کہ یوں کی کنڈیشن بری ہوتی ہے ان کے لیے کیا کیا ہے تو بہت اچھا کام ہے بھائی سنستہ نے ایک سو پانچ دیوینگوں پر کیا کیا لوارس میں ملے لوگوں کا کرایا علاج دیکھو ایسے ایسے کام کیے جارہے ہیں فری کے اندر مفت میں سیوہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ تو محنت لے کر بھی کیا ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہو میرے بھائی کہنے کا میرا تات پرے سیدھا سا آپ سے یہی ہے کے لیے یہ تو آج کی کلاس ڈیمو کلاس تھی میرے پریے ساتھیوں آپ سے بس اتنا نویدن کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے جتنے بھی صدر سے ان کو اپنے ساتھ جوڑ دیجئے اور اپنے بچوں کو بھی کیا ہے اگر وہ فون میں گیم گھیل رہے ہیں تو ہمارا چینل کھول کے ان کو ہاتھ میں تھما دیجئے کیونکہ انہیں بھی پتا چلے گا پورے ہریانہ راجستان میں کیا کیا خبریں چل رہی ہیں اور کیا کیا چل رہا ہے تاکہ وہ اس سے جڑا رہے کہاں پر کیا کنڈیشن ہو رہی ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا جو دو دو گھنٹے نیو جو پیپر پر بیٹھے رہتے ہیں اب اگر ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو وہ سن کر بھی ساری خبروں کو جان سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو پاور آف ایڈیوکیشن کا تھوڑا ساتھ دینا ہوگا اس کے لائک اور سبسکرائب گروہ بڑھانا ہوگا تاکہ ہمیں بھی امید ملے کہ جو سیریج کا ہم آگاز کر رہے ہیں وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں آگاز کر رہے ہیں چلیے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں امید کروں گا آج جو میری ٹیم اس کے اوپر ورک کرے گی وہ بہتر طریقے سے کرے گے اور نیکسٹ ڈے سے ہم سٹارٹ کر دیں گے جہن